بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم چپٹر نمبر ایٹ چل رہا ہے نائن پلاس بائیلو جی آج ہمارا ٹاپک ہے وائٹامینز ٹھیک ہے وائٹامینز کیا چیزیں ہیں ایسے کیمیکل یا ایسے کمپاؤنڈ ہیں جو ہمارے جو ڈائٹ ہے اس میں بہت کم مقدار میں چاہیے ہوتے ہیں اگر نہیں لیں گے تو اس سے اس کی ڈیفیشنسی سے آگے ہم پڑھیں گے کون کون سے ڈیزیزز ہو سکتے ہیں کیا کیا چیزیں ہو سکتے ہیں اب وائٹامینز کی دو گروپس ہیں ایک ہوتا ہے فیٹ سالوبل اور ایک ہوتا ہے وارٹر سالوبل جو فیٹ سالوبل ہے اس میں جو اس کی اگزمپل ہے وہ آپ نے یاد کر لینی ہے کون کون سی ہے اگر آپ کو سکتے ہیں کہ وائٹامینز کی ٹائپ لکھیں تو آپ کیا لکھیں گے فیٹ سالوبل اور وارٹر سالوبل اور ان کی ایکزمپل دیں گے آج میں مین ٹوپک ہے اس میں وائٹامین اے پڑھیں گے اس سے آگے پھر ہم سی وگرہ وارٹ وائٹامین بھی پڑھ لیں گے اگلے لیکچے کے در ویٹامین اے کیا چیز ہے ویٹامین اے فرسٹ فیڈ سالو بل ویٹامین اے ایڈنٹی پائی ان 1913 انہی سو تیرہ کے اندر یہ ایڈنٹی پائی ہوئی اچھا ایڈ کمبائن ویڈا پروٹین کال اوپسن یہ میں آپ کو ایک منت بتاتا ہوں اچھا ویٹامین اے ایڈ کمبائن ویڈا پروٹین کال اوپسن to فارم ارد اوپسن in the raw cell آف ریٹینا آف آئی اب اچھا پہلے آپ کو نے ہمیں یہ ریڈاپسن کا بارے میں بتاتا ہوں آپسن کیا چیز ہے ریڈاپسن کیا چیز ہے اس کے لئے ہم آئی کا سٹرکچر دیکھیں گے یہ آپ کو یہ بیسیکلی آنکھ ہے آنکھ کو سنٹر سے جب کٹ کرتے ہیں تو اس کا سائیڈ ویو اس کو سائیڈ سے دیکھیں گے آنکھ کو یہ پورے کا پورا آئی بالہ یعنی یہاں سے یہ کٹ کیا گیا ہے میں اس کو آپ کو یہ ایک منٹ میں اس کو سمجھانے کے لئے آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ آنکھ کو جب بچوں یہاں سے کٹ کیا کٹ کرنے کے بعد اس کو سائیڈ یعنی یہ یہ والا حصہ یہ والا حصہ اس کا بیک سائیڈ پہ اگر 3D تو یہاں پہ بن نہیں سکتا یعنی یہ حصہ ادھر چلا گیا اس سائیڈ پہ اور یہ سامنے سے یہ جو حصہ ہے یہ شور ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس اس کی تین لیئرز ہوتی ہیں آنکھ کی ایک ہوتی ہے جو آوٹر لیئر ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں سیکلیرا اس کے اندر کیا ہوتا ہے کورائیڈ یعنی جب آنکھ کو اگر ہم اوپر سے ایک لیئر اٹھا رہیں گے تو اس کو ہم کیا کہیں گے سیکلیرا سیکنڈ لیئر دیکھیں گے تو وہ کیا کورائیڈ تھرڈ لیئر جو ہے اس کو ریٹینہ کہتے ہیں یہ ریٹینہ ہے ریٹینہ کے اوپر سنس کرنے والے سیلز ہوتے ہیں جن کو ہم کیا کہتے ہیں راڈز کہتے ہیں اور کونز کہتے ہیں یعنی ریٹینہ اب دیکھیں آنکھ آپ کو نظر کیسے آتا ہے یعنی یہ جو راڈز ہیں یہ جب ان کے اوپر روشنی پڑتی ہے تو یہ امپلس جنریٹ کرتے ہیں یعنی میسج جنریٹ کرتے ہیں برین کو میسج جاتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ فلان بندہ آرہا ہے یا بندی آرہی ہے ٹھیک ہے تو یہ راڈ جو ہے ابھی پہلے ہم نے یہ بات کی آنکھ کا سٹرکچر آپ تھوڑا سا سمجھ لیں کہ یہ آنکھ ہے اس کو سنٹر سے کٹ کیا جب کٹ کرنے کے بعد اس کا سائیڈ بھی ہو دیکھا تو اس کے یہ تین لیئرز ہیں سیکلیرا کورائیڈ ریٹینہ باقی ریٹینہ باقی میں یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس نہیں کریں گے انشاءاللہ ہم ٹینٹ کے لیکچر میں ڈسکس کریں گے جب آپ ٹینٹ میں جائیں گے تو یہ جو ہے نا یہ ریٹینہ جو ہے نا بچھو ریٹینہ کے اوپر جو ہے روڈز ہوتے ہیں یہ that is a photosensitive cell یعنی یہ لائٹ کو سنس کرتے ہیں اور آگے message پاس کرتے ہیں اور دوسرا کونس ہے کونس ٹھیک ہے اب جو روڈز ہیں یہ dim لائٹ کو سنس کرتے ہیں اور جو کونس ہوتے ہیں یہ bright لائٹ کو ٹھیک ہے یعنی دن کی روشنی کو اس ٹیم پر ایکٹیو کون ہوتا ہے کونس ہوتے ہیں اچھا اب یہ آپ نے دیکھنا ہے بچھو کہ ہمارے پار وائٹامین اے جو ہے نا یہ فسٹ فیٹ سلوبل وائٹامین ہے it combined with a protein آپسن وائٹامین اے آپسن پروٹین کے ساتھ کمبائن ہو کے کیا بناتی ہے ریڈاپسن ریڈاپسن کام پہ ہے ریڈاپسن ہوتا ہے روڈ سیل پہ اور روڈ سیل کے اوپر ریٹینہ میں نے جو بھی بتایا تھرڈ لائر یعنی آنک کی انر لیئر کو ریٹینہ کہتے ہیں باہر والی لیئر دوبارہ دیکھ لیں یہ بچھو یہ باہر والی لیئر کو ہم آنک کی کیا کہتے ہیں سکلیرا کورائیڈ ریٹینہ ریٹینہ کے اوپر کیا ہوتے ہیں روڈ اور کونس اب روڈ کے اندر جو بیسیکلی جنریٹ کر رہے ہیں کیا چیز جنریٹ کر رہے ہیں امپال دیکھیں یہاں سے روشنی جب آتی لائٹ پڑھتی ہے وہ لینڈ سے پاس ہوتی ہے اور جا کے یہ جو روڈ ہے اس کو ایکٹیویٹ کرتی ہے روڈ سل کو روڈ آپٹک نرو سے میسیج جاتا ہے برین کو اور آپ کو بندہ نظر آتا ہے کہ آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ فلاں بندہ ہے یا فلاں بندی میں نے جسنا پہلے بتایا اب روڈ کے اندر کیا چیز ہے جو امپال دیکھ کرتی ہے یہ کیسے میسیج دیتی ہے وہ چیز بتا رہے ہیں آپ کو یہ ایک چیز ہوتی ہے آپسن کیا چیز ہے بچے آپسن ایک پروٹین ہے آپسن کے ساتھ وائٹامین اے اگر آپ ڈائیٹ کے اندر وائٹامین اے لیں گے تو آپسن کے ساتھ کیا چیز ملے گی وائٹامین اے ملے گی تو آپسن کے ساتھ وائٹامین اے مل کے کیا بناتی ہے رڈ آپسن بناتی ہے کیا چیز بچے بچے ملاتی ہے وائٹامین اے ملے گی آپسن پروٹین ہے اور وائٹامین اے وائٹمین ہے یہ جب ملے گی تو یہ کیا بنائے گی ریڈاپسن اور جو ریڈاپسن ہے بچوں یہ جو ہے نا یہ کہاں پہ ہوتی ہے روڈز کے اوپر ہوتی ہے یعنی جو روڈز سن سل ہے نا ان کے اوپر ریڈاپسن ہوتی ہے جیسے ڈیم لائٹ پڑتی ہے روڈ کے اوپر تو یہ ریڈاپسن کیا ہوتا ہے بریک ہوتا ہے اور یہ امپلس کرتا ہے جنریٹ یعنی میسج جنریٹ کرتا ہے یہ میں لکھ لوں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں یعنی دیکھیں یہ ہمارے پاس جیسے ہی لائٹ آگے پڑتی ہے نا تو یہاں پہ جو روڈز سل ہوتے ہیں نا روڈز سل کے اوپر کیا ہوتا ہے ریڈاپسن ریڈاپسن بریک ہو کے کیا جنریٹ کرے گا امپلس اور آپ کو امیج نظر آئے گا رات کے ٹائم پہ دیمی روشنی میں ہلکی لائٹ میں تو یہی چیز یہاں پہ بتا رہا ہے ابھی آپ دیکھیں گے تو یہ آپ کو سارے کا سارا یہ ہی سمجھائے گا کیا چیز ہے وائٹ آمین اے یہاں پہ دیکھیں ریڈاپسن in the rod cell of retina وینہ وائٹ آمین اے اگر آپ نہیں لیتے the lack of ریڈاپسن ریڈاپسن نہیں بنے گا تو it make difficulty to see in dim light یعنی اگر ریڈاپسن ہوگا تو آپ dim light میں دیکھ سکتے ہیں اگر ریڈاپسن ہے ہی نہیں ریڈاپسن بنتا ہی نہیں ریڈاپسن کب بنے گا جب وائٹ آمین اے لیں گے وائٹ آمین اے کے ساتھ آپسن یہ ریڈاپسن بنتا ہے ریڈاپسن کہاں پہ ہوتا ہے اس کو آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے کیا بتایا ہے بچو اس کو تھوڑا بریق کر لیتے ہیں یہ ریڈاپسن کہاں پہ ہوتا ہے rod کے اوپر rod کیا چیز ہے ریٹینہ کے اوپر ہوتا ہے اور ریٹینہ کہاں پہ آنکھ کی اندرونی لیئر ہے rod کے اندر کیا ہوتا ہے سمپل سی بات ہے ریڈاپسن نہیں بنے گا ریڈاپسن نہیں بنے گا تو رات کو نظر نہیں آئے گا جس کو کہتے ہیں رات کا اندھا پن ٹھیک ہے یا نائٹ بلینڈنس کہتے ہیں وہ آگے ہم پڑھتے ہیں ابھی دیکھیں تو وائٹ آمین اے اینڈیڈکویٹ لیک آف ریڈاپسن میک اٹ ڈیفیکلٹو سین ہے دیم لائٹ پہلا تو یہ ہو گیا کہ دیم لائٹ میں دیکھنے کے لیے وائٹ آمین اے ہمیں لازمی چاہیے کیونکہ یہ ریڈاپسن بنا رہی ہے ریڈاپسن کا میں نے فنکشن آپ کو بتا دیا پھر اس کے بعد آرسو انوالن سیل دیفرنسیشن ٹھیک ہے اب جو ایکسپیکٹنگ مدر ہوتی ہیں ٹھیک ہے ان کے اندر جو وہ رہے بیسیکلی جو ایمبریو سے بیبی بن رہے ٹھیک ہے تو اب دیکھیں بیسیکلی سیل ایک زائیگوٹ ہے زائیگوٹ سے آگے جتنا بھی ملٹی سیلیلر جو ایک آرگنزم بان رہے ٹھیک ہے تو وہ سیل نے ڈیفرنشیڈ کر رہے ہیں کئی سیل نے کیا بنانا ہے اس نے بنانا ہے بچھو for example ہارٹ نروس سیسٹم نروس سیسٹم کہہ رہا ہوں اور سرکولیٹری سیسٹم بنانا ہے دوسرے سیل نے نروس سیسٹم بنانا ہے تیسرے سیل نے transform into mature cell with a various function ٹھیک ہے یہ آپ کو یہ بتا دیا ہے ویٹامین اے also support bone growth and immune system یعنی ویٹامین اے لیں گے بونز اچھی ان کے اندر growth ہوگی strong ہوگی immune system well function کرے گا اچھے ساتھ کیا بتا رہے ہیں cooking اور heating destroy the water soluble vitamin اور and more readily than the fat soluble vitamin تو fat soluble vitamin جلدی 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 وہ destroy ہوتی جبکہ water soluble جلدی destroy ہوتی ہے ٹھیک ہے تو زیدہ اسی لئے کہا جاتا ہے کہ کچھی کچھی sabزیاں کھائیں ٹھیک ہے گوش کچھا نکھانا بربانی کر کے ٹھیک ہے اچھے fat soluble vitamin are much less excreted from the body as compared to water soluble vitamin this means that the level of water soluble vitamins in the body can decrease more quickly leading to vitamin deficiency fat soluble vitamin who do body can more than water soluble eliminate more than okay okay اس کے بعد بچو یہ نا آپ vitamin A اور جو بلکہ پڑھ لیتے ہیں vitamin A vitamin A آپ کہاں سے لے سکتے ہیں human get vitamin A تو آپ نے leafy vegetables جس میں پالک ہوگی carrot گاجر ہوگی yellow orange ٹھیک ہے orange mango مینگو کھائیں لیور کلیجا جیسے کہتے ہیں جگر فش مچھلی کھائیں اگ ملک بٹر دیفیشنسی آب ویٹامین اے سے میں نے بتایا آپ کو نائیڈ بلینڈنس ہوتی ہے یعنی آپسن کے ساتھ ریڈاپسن نہیں بنے گا نائیڈ بلینڈنس ہوگی رات کا اندھا پان it is a temporary condition اگر مطلب آپ ویٹامین اے نہیں لیتے تو رات کا اندھا پان ہونا شروع ہو جائے گا یہ temporary condition ہے اور لیکن اگر آپ پرمننٹلی اس کو مطلب اگر نہیں علاج کریں گے ویٹامین اے نہیں لیں گے تو وہ پرمننٹ بلینڈنس میں بھی کنوٹ ہو جائے گا ویٹامین اے کی ڈیفیشنسی سے اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے cause a condition in which the hair follicle become plugged with the keratin dry texture ٹھیک ہے جو hairs ہیں ٹھیک ہے ان کے اندر جو ہے نا وہ چھٹ چھٹی وہ جو اتنا خوشکی سے آ جاتی ہے ویٹامین اے کی کمی کی وجہ سے تو یہ تو مہاراج کا ٹاپک کونسا تھا بچو ویٹامین اے باقی یہ آپ کو دیکھیں ویٹامین اے کے سورسز بتائے گی ہیں یہ میں نے بھی آپ کو پڑھا دیئے function care vision in dim light cell differentiation growth immunity اور اگر نہیں لی جاتی تو پور growth ہوگی blindness ہوگی اور dark skin ہوگی اس سے آگے انشاءاللہ ویٹامین سی اور ڈی ہم نیکس لیکچر کے اندر پڑیں گے اگر آپ کو ویڈیو ساند آتی ہے تو اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں